بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا مایکرو بیالوجی کا لیکچر نمبر تھری ہے میرا خیال ہے آج لیکچر نمبر تھری ہے لازٹ لیکچر میں ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا تھا سٹرکچر آف بیکٹیریا اور ٹائپس آف بیکٹیریا کتنی طرح کے بیکٹیریا ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کی کچھ اگزیمپلز آج ہم پڑھیں گے سیل وال آف دہ بیکٹیریا سیل وال جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مائیکو پلازم کے علاوہ تمام جو بیکٹیریا ہوتے ہیں اس میں سیل وال کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پروٹیکٹ کرنا بیکٹیریا کو فرام دا انوارمنٹ اور اس کے علاوہ جو سیل وال ہے وہ ڈیٹرمائن کرتی ہے شیف آف دا بیکٹیریا ہم کیمکل کمپوزیشن کی طرف آتے ہیں کہ جو بیکٹیریا کی سیل وال ہے وہ بنی ہوتی ہے کس سے پیپٹائٹو گلائکن سے بنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ جو ہیں اس میں کاربو ہائیٹریٹ کنٹیننگ مالیکیو امائن کنٹیننگ کاربو ہائیٹریٹس بھی پائے جاتے ہیں ٹو امائن کنٹیننگ کاربو ہائیٹریٹس جو ہیں وہ ہیں این ایسٹائل گلوکاز امائن اور این ایسٹائل میوریمک ایسٹ یہ پائے جاتے ہیں اب ہم بیکٹیریا کی سیل وال کے کمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے کہ دو طرح کی سیل وال پائی گئی ہے اس طرح سے دو میجر گروپ جو ہیں بیکٹیریا کے ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں گرام پوزیٹیو بیکٹیریا اور گرام نیکیٹیو بیکٹیریا اگر دونوں ہی بیکٹیریا جو سیل وال ہے بہت ٹائپ بیکٹیریا کی وہ کس سے بنی ہوتی ہے پیپٹائیٹو گلائکن سے بنی ہوتی ہے لیکن تھوڑا بہت ڈیفرنس جو ادر ایلیمنٹس ہیں جو کہ پریزنٹ ہیں تو وہ یہاں پہ میں لکھتی ہے کہ جو گرام پوزیٹیو کی جو سیل وال ہوتی ہے وہ چونکہ پیپٹائیٹو گلائکن سے بنی ہوتی ہے ہے اور سکسٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ہے جو سیل وال ہے وہ کنٹین کرتی ہے تو اس وجہ سے جو گرام پوزیٹیو کی جو سیل وال کی تھکنس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سکسٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ہے اس میں پیپٹائیٹو گلائکن بھائی جاتا ہے اور اس کی تھکنس جو ہے ٹوینٹی فائی نینومیٹر ہوتی ہے جو گرام پوزیٹیو بیکٹیریہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک اور ایڈیشنل پولیسکرائیٹ پائے جاتا ہے جسے کہتے ہیں ٹیکویک ایسیڈ یہ ایک ایڈیشنل پولیسکرائیٹ ہے اگر ہم دیکھیں گرام پوزیٹیو نیچے جو ہے یہ میں نے ہیڈنگ نہیں ایڈ کی گرام نیگیٹیو کی سیل وال ہے جو میں نیچے ڈکھا ہے یہ گرام نیگیٹیو کی سیل وال ہے گرام نیگیٹیو سیل وال بھی پیپٹیٹو گلائکن سے بنی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی مطلب کہ اس میں کچھ اور چیزوں بھی پائے جاتی ہیں اس کی وجہ سے پیپٹیٹو گلائکن کی ویسے اس کی تھکنس جو ہے نا وہ کم ہے کہ اس میں کم مقدار پیپٹیٹو گلائکن پائے جاتا ہے اس کے علاوہ جو ایڈیشنل پولیسکرائیٹ یونٹ ہے جو گرام پوزیٹیو بیکٹیریا کی سیل وال میں تھا وہ گرام نیگیٹیو بیکٹیریا سیل وال میں نہیں پائے جاتا اس کے ساتھ ہی پولیسکرائیٹ لیپٹس اور پروٹین ملکن ان ایڈیشن پولیسکرائیٹس کے علاوہ گرام نیگیٹیو جو سیل وال ہے اس میں لیپٹس اور پروٹین بھی پائی جاتی ہے اور ان کی سیل وال لیپٹس اور پروٹین سے بنی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو بیکٹیریا کی سیل وال ہے وہ سراؤنڈڈ بائی آ پلاس مک میمبرین پلاس مک میمبرین سے پلاس مک میمبرین سے سراؤنڈ کی جاتی ہے اور ان کے درمیان ایک سپیس ہوتی ہے جو بیٹوین پیری پلاس مک میمبرین اور سیل وال اس کو پیری پلاس مک سپیس پیری پلاس مک میمبرین کے درمیان جو پیری پلاس مک میمبرین کے درمیان جو سپیس پائی جاتی ہے اس میں ایک جل لائک مٹیریل پریزنٹ ہوتا ہے دیٹس کالڈ ایز پیری پالس کیپسول بھی یہ بیکٹیریا جو سیل ہے کیپسول بھی اس کا ایک اہم پارٹ ہے بہت سائی جو سپیشی ہیں کوکسائے اور بیسیلائے بیکٹیریا میں وہ سکریٹ کرتی ہیں اسٹکی جلاٹینیس لیئر آف پولیسکرائیڈ اور پروٹین سیل وال کچھ بیکٹیریا کے جو سپیشی ہیں وہ جلاٹینیس سٹکی مٹیریل جو ہے وہ سکریٹ کرتی ہیں کس کے اراؤنڈ سیل وال کے اراؤنڈ اور سپائیرل بیکٹیریا دو نوٹ فارم دا کیپسول تو اس کے کیا ہوتا ہے کہ جو سیل وال ہے وہ مزید جو ہے کیپسول اس کے گرد آ جاتا ہے سیل وال ہے سیمپل اس کے اگر گرد جو ایک اور فول بنا لیا جائے اگر بیکٹیریا ہے اس کی سیل وال ہے یہ اس کی سیل وال ہے لیکن اگر وہ سٹکی جلاٹینیس مٹیریل جو ہے وہ ریلیس کریں اور اس ریلیس ہونے کی ویسے ایک اور آؤٹر لیئر بن جائے تو یہ کیا کلاتا ہے کیپسول کلاتا ہے اور اس کیپسول کے موجود ہونے کی وجہ سے بیکٹیریا کو مزید جو ہے نا کیا ملتی ہے ہیلپ مل جاتی ہے کہ اس کا جو اس پہ جو وہ ہے مزید اٹیک کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو اگر ہم کیپسول کے بات کریں تو تیر طرح کی ٹائپ سے کیپسول بن جاتے ہیں کیپسولیٹڈ بیکٹیریا جس میں یہ وال جو ہے نا وہ ایک پورا مکمل کیپسول بنا لیتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کیپسولیٹڈ بیکٹیریا لیکن اگر وہ لیئر جو ہے نا وہ تھوڑی کھن ہوتی ہے یہ جو سلائم لیئر وہ بنا لیتا ہے سلائم لیئر اگر یہ کیپسول پروپر ہوگا تو آپ کے ذہن میں آ رہے نا کہ وہ پروپر ایک خول بنا لے گا وہ پروپر ایک شل ہوگا اس میں محفوظ کر لے گا اپنے آپ کو بیکٹیریا لیکن اگر ہم کہیں کہ وہ خول جو ہے نا وہ ہلکا سا ہے ایک پاریک سی لیئر بنا بنا لیتا ہے جلائم لیئر اگر بہت سارے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں بہت سارے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں وہ بھی اسٹکی جلائم لیس کرتے ہیں اور اپنے جو ہے نا وہ ایک فلم بنا لیتے ہیں اور سارے کے سارے بیکٹیریا اس فلم کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں بائیو فلم بیکٹیریا ٹھیک ہے کیپسولیٹڈ بیکٹیریا سلائم لیئر بیکٹیریا اور بائیو فلم بیکٹیریا اس میں جو سب سے ہلکی تہہ ہوتی ہے جو بہ آسانی جو ہے بریک ہو سکتی ہے وہ کون سی ہے سلائم لیئر ہے کیونکہ یہ بالکل ایک تھین جیلاٹینس لیئر کی طرح ہوتی ہے اور یہ ایزیلی ریموو ہو سکتی ہے لیکن جو کیپسولیٹڈ لیئر ہے بائیو فلم لیئر ہے دے آر ہارڈر لیئر اور یہ بیکٹیریا کو زیادہ پروٹیکشن پروائیڈ کریں گی اب ہم بات کرتے ہیں گلائیکو کیلکس جیلاٹ کو کیلکس لیں لیئر آف دے کیپسول کیپسول کے جو لیئر آی appointment کیپسول کے جیلاٹ ہیں جو لیئر آف دے کیلکس کیلاتی ہے اوپ زیادہ ای mat it contains mass about ceux اوپ زیادہ بچ لوگیں بچ سکرائی رہتی ہے جو یہ weiter inside ہے دیکسٹرین اور پولیسکرائی سے بنی ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا بیکٹریریاں کو کیا کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں کس کے لیے اٹیچمنٹ کے لیے جب بیکٹریریاں کا اپنے ہوراک حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے یا تو ایک جو ہے نا وائرس کے ساتھ اسوشیشن قائم کر لیتا ہے یا ایک پیراسائٹ کے ساتھ یا ایک یومن بین کو جو ہے نا اٹیک کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے اس کو سٹک کرنے کے لیے اپنے اٹیچمنٹ کے لیے جو ہے نا ایک لیئر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے گلائیکو کیلیکس ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور ایجشنل فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ بیکٹریریاں کو پروک کرتی ہے پروٹیکٹ کرتی ہے فرام ڈی ہائیڈریشن ڈا نیوٹریشن لاؤس بیکٹریے کے پاس جو نیوٹریشن ہوتی ہے موجود وہ اس نہیں ہوتی ہے یہ جو لیئر ہوتی ہے لوس لیئر آف کیپسول جو ہے یہ بیکٹریریا کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتی ہے اس کے علاوہ یہ نیوٹرینز کو لاؤس ہونے سے بھی بچاتی ہے فلیجلہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے فلیجلہ جو ہے نا وہ ہیلپ لوکو موشن وہ نکلو حرکت میں مدد کرتے ہیں بیکٹریہ کی مورٹریٹی میں کسی بیکٹریہ میں ایک فلیجلہ ہوتا ہے کسی میں دو ہوتے ہیں کسی میں تین ہوتا ہے اگر فلیجلہ جو ہے نا کوئی پائے نہیں چاہتا تو اسے کہہ کہتے ہیں ایٹریکوس بیکٹریہ اگر ایک فلیجلہ ہوتا ہے تو مونو ٹرائکس مونو ٹرائکس مونو ٹرائکس اگر دو اگر جو ہے وہ دونوں سائٹ پہ بیکٹریہ ہے کہ وہ موجود ہوتے ہیں یہاں بھی فلیجلہ ہے یہاں بھی فلیجلہ ہے تو اسے کہہ کہتے ہیں ایم فی ٹرائکس ٹھیک ہے جی اور اور اگر فلیجلہ بہت سارے ایک جگہ پہ موجود ہوتے ہیں دونوں سائٹ کے لئے کی فلیجلہ اب سائٹ پلاسم بری سپل اب بہت دفعہ پڑھ چکے ہی ہیومن سال میں بھی پڑھ چکے ہیں بیکٹریہ سال میں بھی کی یہ جو ہے ان سائٹ سائٹ سائل میمبرین جو سائل میمبرین ہے ان سائل سال میمبرین یہ جو وای جیلاتی مٹینیل کنٹیننگ ہوتا ہے جس میں نیوکلیس بھی ہوتا ہے تو یہ کلاتا ہے سائٹ اپلاسم کلاتا ہے ایٹیزہ سیمی ترانسپیرن سائمی فلسلٹ سالسلل Economy سالسلسلل انسظار ، خروموزوم بیکٹیری بیکٹیری خروموزوم 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 بیٹیٹر کو لائے سسپینڈی نسائیٹو پلازم ایٹ آلسو لیکھ پروٹین دیکھ روموزوم میرے نیوکلی آئیڈ یہ ایک سائے پائے جاتے ہیں بس کروموزوم میرے جو ہے نیوکلی آئیڈ کلاتی ہے ٹھیک ہے پلازمیٹ کیا ہوتے ہیں پلازمیٹ what is پلازمیٹ پلازمیٹ جو ہے وہ ایکسٹر کروموزومل رنگ ہوتا ہے کروموزومز جو ہے وہ کیا وہ پائے جاتے ہیں لیکن نیوکلی آئیڈ جو بھی جنیٹک انفرمیشن ہے وہ کس میں کروموزومز کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہی ہے لیکن اگر ہم پلازمیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایکسٹر کروموزومل یونٹ ہوتا ہے وہ بھی سنگل سرکولر ڈبل سٹرینڈڈ دینے مٹیریل ہوتا ہے لیکن ایکسٹر کروموزومل ہوتا ہے چونکہ وہ خاص طور پر جنیٹک انفرمیشن کے ٹرانسفر میں یوز نہیں ہوتا بھلکہ وہ کس لیے یوز ہوتا ہے کہ ریزسٹنس کرنے کے لیے جین ٹرانسفرمیشن کر رہا ہوتا ہے جیسے اگر کوئی میڈیسن نہیں جاتی ہے کہ اس کو بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے تو وہاں پر وہ اپنی کیا کرتا ہے جینز میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے اور اس سے وہ ڈرگ وہ جو ڈرگ ہے جو استعمال کی جاری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے اوپر ریزسٹ ہوتی ہے ریزسٹنس کر دیتی ہے وہ ڈرگ جو اثر نہیں کرتی تو جو پلازمیٹ ہوتا ہے وہ ایکسٹرا کروموزومل رنگ ہوتا ہے ڈی این اے کے اور آل دو کہ اس میں جو ہے نا فیو جینز موجود ہوتی ہیں لیکن یہ ایزنشل نہیں ہوتی بکٹیریا کی گروتھ کے لیے پلازمیٹ جو ہے وہ کروموزومل ایزنشل ہے لیکن پلازمیٹ جو ہے وہ ایزنشل نہیں ہے اور پلازمیٹ جو ہوتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جین فور ڈرگ ریزسٹنس جب ڈرگ ہوتی ہے تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں آر فیکٹر بھی کہتے ہیں اس کروموزومس کو یہ جو ایکسٹر کروموزومل یونٹ ہے پلازمیٹ کو اور یہ ریزسٹن کرتا ہے جنیٹک انجینئرنگ جنیٹک انجینئرنگ ریبوزومس سارتہ باڈیس آر ای ڈرگ ریزسٹن سی پائے جاتے ہیں ریبوزوم یونٹس ہوتی ہیں یہ پائے جاتے ہیں اور یہ دے آر ایمیٹ اندہ سائٹر پلازم اور دے ہیلپ اندہ پروٹین سیندسس انکلوجن باڈیس انکلوجن جو باڈیس اس کے علاوہ جو مزید جو ہیں کوئی باڈیس پائے جاتی ہیں وہ کیا ہیں سٹرچ ہے گلائکو جین ہے ہیلپ ایٹھ سائی ڈیسٹرپلازم آر کال دے کیونٹ باڈیس 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 دے سٹور نیوٹرین فور دہ پیرید آف اسٹارویشن انکلوجن جو باڈیس ہیں اس میں کیا باجاتے ہیں پروٹین ہیں گلائکو پروٹین سے لیپیٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو انکلوجن باڈیس ہیں یہ کئے کرتے ہیں بیکٹیریا کو انرجی پروائیڈ کرتے ہیں انتہ پیرید آف دہ اسٹارویشن جب کوئی کہت ہوتا ہے ان کو ایڈگی سے خوراک نہیں ملتی تو انکرین باڈیز ہیں وہ ان کو کیا کرتی ہیں انرڈی پروائیٹ کرتی ہیں والیٹین یہ بھی ڈپورٹس ہوتے ہیں فوسفیٹ کے اور والیٹین سے ڈیپلی ویڈ ڈائی سچ از میتھائیلین بلو دے پریزن ڈیفتیریا بیکٹیریا آسیسٹ آئیڈنٹفیکشن پروسس بس یہ آپ رہن دے مینگنٹوزوم سل میمبرین پر آجائے ہیں اب آجائے ہیں یہ دونوں نہ بھی کہنا تو آپ کے لئے کوئی خاص اپورٹن نہیں ہے اب آجائے سل میمبرین پر سل وال آپ نے پہل دیا سل میمبرین جو ہے بیکٹیریا کی اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ جو سل میمبرین ہے it also called the plasma membrane is the boundary layer of the bacteria cell it exists inside the cell wall in plants and the bacteria سل وال سب سے outer layer ہوتی ہے انسائیڈ جو ہنا کیا پائی جاتی ہے سل میمبرین پائی جاتی ہے اور سل انمیلپ سل انمیلپ کیسے کہتے ہیں سل انمیلپ جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں کہ جب سل وال اور سل میمبرین کو اگر ہم اکٹہ کریں یہ سل وال ہے یہ بیکٹیریا کی سل وال ہے اور یہ سل میمبرین ہے تو کمبائنلی سل وال اور سل میمبرین کو جو ہے نا ہم کہہ رہے ہیں سل انمیلپ ہے یہ ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا سل وال اور سل میمبرین کو کمبائنلی جو ہے جو جو زی بیالوجسٹ ہے وہ سل انمیلپ کی فیریشن یہ بتاتے ہیں کا سل انمیلپ کے سل 실제로 زیجور سل وال سل میمبرین اور سات میں جو ہے نا کیا ہے کہ کیا سل ٹھیک ہے بعض جگہ پہ سل میمبرین اور سل وال اور سل میمبرین کو کے سب اکٹھلیںส charger کو سلسلÉ ذا مرونتا ہیائی موزائی کیا ہے جو ہے جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیں اس میں یہ ہے ہم مائکروسگوپ دیکھیں مزید سیکشن کریں گا اس کو کٹا جائے اس کو دیکھا جائے کہ اس میں کون سے سیل وال جو ہے وہ جو بنی ہوئی ہے پرپرائٹو گلائیکن سے لپیٹ سے بنی ہوئی ہے پروٹین مالیکیول ہے اس میں نائٹروجن بیسیس میں پائی جاتی ہیں تو وہ کس طرح سے کس کی سرفیس میں موجود ہے تو اگر ہم دیکھا جائے بکٹیریا کی سیل وال کو تو وہ کیا ہے سب سے پہلا جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے فاس فول لپیٹ بائی لیئر پائی جاتی ہے موجود ہوتے ہیں اس میں اور اس کے علاوہ کچھ مومنٹس جو ہے نا سیل وال کے اکروس موف کر رہے ہوتے ہیں ان سیل وال کے جاتے ہیں وہ مالیکیولز ہوتے ہیں ایسے جاندہ نائٹروجن موجود ہوتی ہیں تو سب سے پہلے فاس فول لپیٹس بائی لیئر فاس فول لپیٹس بائی لیئر بائی لیئر کا مطلب کیا ہے ٹو پیررل آمنے سامنے جو ہے نا دو تہیں پائی جاتی ہیں اسے کہہ رہے ہیں فاس فول لپیٹس بائی لیئر اس کے علاوہ اس کے درمیان یہ جو سیل جو یہ لیئر موجود ہے اس کے نزدیک اس کے درمیان میں انسائٹ نیر اور آؤٹسائیڈ جو ہے کیا موجود ہو پروٹین گلو بیولز اگر فلوٹ کر رہے ہوں تو کیا کہلاتے ہیں پروٹین گلو بلنز کہلاتے ہیں تو پروٹین مالیکیولز آرینج ایزا گلو بیولز اب وہ ایسا محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ کیا کہہ رہے ہیں فلوٹ کر رہے ہیں between the cell wall near the cell wall or around the cell wall ٹھیک ہے جی in in the cell wall add the membrane on the cell wall or near the inner جو لیئر ہے یہ آؤٹر لیئر ہے cell wall کی وہ اس طرح سے کیا ہے وہ فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ extend کرتے ہیں from one surface of the membrane to the other to the other model of the membrane called the fluid model یہ جو مالیکیولز ہیں وہ one one surface of the molecule to the other surface of the molecule جنب فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کے کہتے ہیں fluid mosaic model اس وجہ سے کہتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کچھ lipid soluble molecules بھی ہوتے ہیں جو کہ dissolve ہوتے ہیں کس کے اندر فاس فور lipid bilayer membrane کے اندر dissolve ہوتے ہیں lipid molecules اور یہ پاس کرتے ہیں ثورتہ membrane اس کے علاوہ جو ہنا acetoneone basis ہوتے ہیں جو کہ dissolve تو نہیں ہوتی لیکن جو ہیں یہ کہ کرتی ہیں موفٹہ رو دا پروٹین پیسج لیکن جو پروٹین پیسج کے اندر سے موفٹ کرتی ہیں کون سے nitrogen basis اور جو ہیں کچھ ایسٹس وغیرہ تو یہاں ہمارا آج کا لیکچر آہ fluid mosaic model of cell membrane بلین پلس سلوال کیمکلی کمپوسیشن کمپلیت اوتانم